بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز طلبہ کرام آج کے سبق میں میں آپ کو خسام دید کہتا آج کے سبق میں انشاءاللہ ہم سورة النوح کی بارے میں پڑھیں گے آئیے سب سے پہلے ہی سبق کے حاصلات تعلم پر ایک نظر ڈالتے ہیں عزیز طلبہ اس سورة مبارکہ کی تدریس کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ سورة النوح کا تعارف کروا سکیں سورة النوح کے مرکزی مضامین اخص کر سکیں اور سورة نوح کا بامحاورہ ترجمہ کر سکیں اور اس کا فہم حاصل کر سکیں آئیے ایک نظر اس سورة مبارکہ کی بجا تصمیہ پر ڈالتے ہیں حضر نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ایک عظیم نبی تھے پوری سورة نوح میں آپ علیہ السلام کے حالات کا بیان ہوا ہے اسی لئے اس سورة مبارکہ کا نام سورة نوح ہے حضر نوح علیہ السلام حضر نوح علیہ السلام کی قوم بھی بتوں کی پوجا کرتی تھی ان بتوں کے بارے میں شیطان نے ان کے دلوں میں یہ خیال ڈالا کہ تم ان بتوں سے دعائیں مانگا کرو اور ان کی پوجا کیا کرو یہ تمہاری مشکلات کو دور کریں گے اس طرح لوگ شیطان کے بہکاوے میں آ کر ان بتوں کی پوجا کرنے لگے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شیر کرنے لگے حضر نوح علیہ السلام میں نو سو پچاس سال تک اپنی قوم کو ایک اللہ کی عبارت کی دعوت دی انہوں نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شیر کرنے اور بتوں کی پوجا کرنے سے منع کیا قوم کی مسلسل نہ فرمانی اور ان کے عذاب طلب کرنے پر اللہ تعالیٰ نے اس کافر قوم کو انجام تک پہچانے کا ارادہ فرما لیا پھر حضر نوح علیہ السلام کے طرف وحی فرمائی گئی کہ آپ علیہ السلام کی قوم میں سے مزید لوگ ایمان نہیں لائیں گے پھر آپ علیہ السلام کو ایک کشتی بنانے کا حکم دیا جب کافروں پر اللہ تعالیٰ کے عذاب کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے حضر نوح علیہ السلام کو کشتی میں اپنے گھر والوں ایمان والوں اور جانوروں کے ایک ایک گھوڑے کو سوار کرنے کا حکم فرمایا اللہ تعالیٰ کے حکم سے زمین سے پانی نکلنے لگا اور آسمان سے پانی برسنے لگا اور دیکھتے ہی دیکھتے پانی طوفان بن گیا اور پہاڑ جیسی موجیں اٹھنے لگ پھر جب طوفان کے اختتام کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو اپنا پانی نگلنے کا حکم دیا اور آسمان کو پانی برسانے سے روکا سنانچہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے طوفان تھم گیا اور طوفان کا پانی خوش کر دیا گیا حضر نوح علیہ السلام کی کشتی ایک پہاڑ جودی پر جا کر رک گئی کشتی میں بجانے والے لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے شکر ادا کیا اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں زندگی جگہ آنے گئی مزامین سورة نوح کے ذریعے حضر محمد الرسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کو بتایا گیا ہے کہ ان کے ساتھ مکہ مکرمہ میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ پہلا واقع نہیں بلکہ حضر نوح علیہ السلام بھی ان مراحل سے گزرت پکے ہیں اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کے صبر کی وجہ سے اپنی مدد اتا فرمائی کی ایمان والوں کو بھی مشکلات پر صبر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی مدد کا انتظار کرنا چاہے مرکزی مجموع سورة نوح کا مرکزی مجموع حضر نوح علیہ السلام کی زندگی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی صبر جیسی عظیم دولت سے اپنی مالا مال کرنا آمین وآخر دعوانا امی الحفظ باللہ رب العالمين